پہلے بھی ہم نے یہ سوال ڈسکس کیا تھا پچھلے پرگرام ہے لیکن ہمیں بہت زیادہ ایس ایم ایس وغیرہ موصول ہیں کہ یہ دوبارہ ذرا ڈیٹیل میں کلیر کریں کہ کس صورتحال میں روزہ توڑنا جائز ہو سکتا ہے حضور جان بچانے کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے جان اگر جا رہی ہے ڈاکٹرز کہہ رہی ہیں کہ اگر اس نے روزہ نہ توڑایا کچھ کھایا پیا نہیں تو اس کی جان چلی جائے گی تو جان بچانے کے لیے روزہ توڑ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر توڑنے کے جو اسباب ہیں یا جس کی وجہ سے توڑ سکتے ہیں تو اس کی اور صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ فرض کیا کوئی شخص اس کے اسلام کا خطر ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو جان سے مار رہا ہے اس بنا پر کہ بھی اگر تو روزہ توڑے گا میں تھی چھوڑ سکتا ہوں اگر تو روزہ نہیں توڑتا ہے تو میں تیری جان لیتا ہوں تو پہلے صورت تو بیماری کی تھی دوسری صورت جو ہے دشمن کے خوف کی ہے تو اس صورت میں بھی جو ہے اس کو پورا یقین ہے کہ اگر میں روزہ نہیں کھوڑا یہ مجھے مار ڈالے گا تو اس صورت میں بھی روزہ تروڑ سکتا ہے ان دونوں صورتوں بھارا قضاء لازم ہوگی عید کے بعد دوسرے گیارہ مہینوں کے اندر کسی وقت بھی وہ روزہ لازمی ارکھے گا